میں نے صرف یہ دعا کروانی کی کہ میرے جی شہر ہے نا جی جی میرے جی شہر ہے نا وہ ذرا سی جرستے پہ آج ہے ان کے لئے دعا کر وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتے اور ان کا تھوڑا سا کام کا بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بیٹی نے ایک سوال کیا ہے یہ دکھ تو صرف وہی جانتا ہے جو بیٹی والا ہے ہرے ہرے یہ دکھ وہی جانتی ہے جو بیٹی اس قرب سے گزر رہی ہے جس کے سر کا تاج اس کا نہ ہو اس کے لئے بڑا دکھ ہوتا ہے اس کو بڑی پریشانی وہ دکھ کس کو سنائے اللہ ماں کو سناتی ہے تو ماں اور دکھی ہوگی باپ کو سناتی ہے تو باپ اور دکھی ہوگا وہ بیٹی یہ اپنا دکھ کس کو سنائے کہ اس کے سر کا تاج جو ہے وہ رہ راست پر نہیں ہے اللہ اللہ اکبر بیٹیاں اسی لئے تو کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کی پدائش سے کوئی نہیں ڈرتا ان کے نصیبوں سے کہ اللہ رب العزت ان کے نصیب اچھے بنائے اب ماں باپ نے اپنے گھر میں پتہ نہیں کس طرح پیار سے اور لاد سے پالا ہوگا ہر بیٹی اپنے باپ کی اور ماں کی شہزادی ہوتی ہے لیکن آگے جب جاتی ہے تو پھر شہر شراب پینے والا زنا کرنے والا برائی کرنے والا گناہ کرنے والا برے عمل کرنے والا ایون کے یقین جانے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے رونگتے کھڑے ہوتی ہیں کہ بیٹیوں کتنے ناز سے پالا میرے ایک پڑے قریب تعلق والے ساتھی ہیں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ایک دفعہ میرے پاس آئے رات کا ٹائم تھا مجھے آکے کہنے لگے رات ایک بجے کا ٹائم تھا دروادہ نوک کیا گارڈ نے دروادہ کھولا پوچھا بھئے کیا معاملہ ہے کہ ایسے کوئی معاملہ ہے امرجنسی ملنا ہے تو رات کا ڈیڑھ بج گیا بیٹھے تو کروڑ پتی آدمی اللہ رب العزت ان کے رزق میں اور اضافہ فرمائے تو مجھے کہنے لگے یار صوفی صاحب بات یہ ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں اور رونے لگ گئے تو میں نے تسلی دی ان کی میسیس بھی ساتھی تو میں نے تسلی دی میں نے کہا بھائی خریت ہے یار کیا ہو گیا اچھے تسلی دی تو جیسے میں نے ان کو تسلی دی تو ان کا رونا اور تیز ہو گیا تو میں نے پوچھا خریت ہے پہلے گھر میں بچے بھابی سب ٹھیک تو کہنے لگے یار ٹھیک لیکن ایک دکھ ہے بڑا کہ ہماری بیٹیاں ہیں ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں سب بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں سب سے لادلی بیٹی تھی ہماری سب سے چھوٹی بڑے پیار سے ان کو پالا تھا اور وہ بتانے لگے کہ جس دن میں نے شادی کی ہے اپنی بیٹی کی تو چار کروڑ پہ کا گھر لے کے دیا ہے گاڑی لے کے دی ہے ڈرائور دیا ہے ساتھ نوکر دیا ہے ساتھ کہ جاؤ تم اپنے گھر میں رہو کہنے یار یہ سارا کچھ دینے کے باوجود بیٹی بھی اپنے رشتے دار کو دی ہے کہنے یہ سارا کچھ دینے کے باوجود آج جب بیٹی واپس گھر آئی ہے تو اس کے چیرے پر اونگلیوں کے نشان تھے کہنے یار میرے سے وہ برداش نہیں ہو سکا کہ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو غصے سے نہیں دیکھا تھا میں نے اپنی بیٹی کو اتنے نازوں سے پالا تھا یقینا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی بھی غلطی ہو لیکن یہ کہاں کی انسانیت کہاں کی یہ انسانیت کہ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو مارا جائے ٹھیک ہے جو غلط حرکت کر رہی ہے غلطی کی طرف جا رہی ہے سمجھانا بتانا شریعت متحرہ نے ایک حد مقرر کی ہے ہر روز مار پٹائی کرنا تاکہ باپ کے گھر سے پیسے لے کے آئے ہر روز مار پٹائی کرنا تاکہ اپنے گھر سے کچھ لے کے آئے تو یہ دکھ جو ہے یہ صرف بیٹیوں والے جانتے ہیں یا بیٹیاں جانتی ہیں جن پہ بیٹ رہی ہے لیکن ابھی بیٹی نے فون کیا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا نصیب اچھا کرے سارے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا اس بیٹی کے لئے دعا کریں کہ اس کا سرطاج جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کا شوہر جو ہے وہ رائے راست پر آ جائے ایسے لوگ اگر بیوی غلط راستے پر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اگر شوہر غلط راستے پر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں سے کوئی غلط راستے پر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کئی لوگ ایسے آگے کہتے ہیں کہ ابو جو ہیں ان کی عادتیں غلط ہیں وہ چھٹتی نہیں ہیں تو ایک ہی بہترین طریقہ الحمدللہ رب العالمین سور فاتحہ اس کو اکتالیس دفعہ پڑھا جائے اکتالیس دفعہ ہی اذا جا انسر اللہ والفتح اس کو پڑھا جائے اکتالیس دفعہ ہی درود پاک پہلے اور بعد میں گیارہ دفعہ پڑھا جائے ان سب کو اکتالیس اکتالیس دفعہ پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ایسے بندے کو پلایا جائے بندہ ہو یا بندی جس کی عادتیں غلط ہوں اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ سمہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے معاملات میں بہتری آ جائے گی مریض ٹھیک ہو جائے گا تو میری ناظرین سے خصوصی طور پر گزارش ہے میں گزارش کرنا چاہوں گا جس کا مرد خراب ہے اس کے لئے بھی یہ پڑھیں کسی مرد کی بیوی اگر غلط راستے پر ہے تو اس کو بھی یہ پڑھیں اور کہیں کسی کا بیٹا غلط راستے پر ہے تو بھی یہی پڑھا جائے بیٹی غلط راستے پر ہے تو بھی یہی پڑھا جائے اگر شوہر غلط راستے پر ہے تو بھی یہ پڑھا جائے اگر کسی کے بڑوں میں سے کوئی غلط راستے پر چل پڑھا ہے انسان ہے نا بحثیت انسان شیطان کے کسی بھی ملک وقت جال میں پھس سکتا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیاں فرما دے گا